انکشاف ہوا ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ انکشاف ہوا کیا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ جناب امریکہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا وائرس اپنے کچھ شکاروں کی حرکتیں کل بھی بند کر دیتا ہے کرونا وائرس کی وباہ کو اب کئی ماہ ہو چکے ہیں مگر اب بھی طبی مائرین اس پر کام کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی ویکسین ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی ہے کوویڈ نائنٹین کی اہم علامات بشمول خوش خانسی بخار سانس کی گھٹن جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کیونکہ یہ پھیپڑوں کو متاثر کرتی ہے مگر اس سے بہت زیادہ بیمار ہونے والے افراد کے جسم کے اندر بھی تباہی ہوتی ہے جیسے گردے جگر اور دوسرے عذابی متاثر ہوتے ہیں بہت پہلے جب یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ نیا نیا پاکستان میں آیا تھا ایک کے سامنے آیا تھا تب ہمارے شو میں ایک ڈاکٹ ساب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوویڈ نائنٹین ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو یہ گردوں کو افیکٹ کرتی ہے نہ صرف گردوں کو بلکہ آپ کے جسم کے اور اندر فنکشنز جو ہیں ان کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ یہ بیماری ایک دفعہ ختم ہو گئی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی ہے یہ بھی میں کل جو ہے وہ نیوز دیکھ رہی تھی اور کچھ مارننگ شوز کے جو ہے وہ کلپس بھی جو ہے وہ یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں ایک کیس شاہد اس قسم کا جو ہے وہ ریپورٹ ہو بھی گیا ہے امریکی خبر رسائے دارے کے مطابق اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ کرونا وائرس اپنے کچھ شکاروں کی حرکتیں کلب بھی بند کر دیتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے پینسولیا یونیورسٹی کے ہسپتال میں زیر علاج کرونا کے سات سو مریضوں میں سے نو کو اچانک کارڈک اریسٹ یعنی حرکت کلب اچانک تھم جاتی ہے اس میں یہ جو ایک دم سے کارڈک اریسٹ ہوتا ہے ان میں سے نو میں سے سات مریضوں کی عمریں جو ہیں وہ ساٹھ سال سے کم تھی یہ آلڑی کرونا پیشنٹ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یہ وہاں موجود ہے ڈاکٹر ان نو میں سے چھ مریضوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب رہے مگر محققین کا کہنا ہے کہ نتائج سے یادہانی ہوتی ہے کہ کوورٹ نائنٹین کسی طرح پورے جسم میں تباہی مچانے والی بیماری ہے یہ کہیں بھی کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو ڈامج کر سکتا ہے گردے پھیپڑے دل اندر جتنے فنکشن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہر انسان اپنی مل سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے فائٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن کس کے مل سسٹم کو یہ کیسے ڈامج کر دے اس کی ابھی کوئی گارنٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کارڈک ایرسٹ کے ساتھ محققین نے ترے پن کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آئی سی او میں زیر علاج کووڈ نائنٹین کے مریضوں کی دل کی دھڑکن کی رفتار میں غیر معمولی تبدیلیاں آئیں ہیں جن میں کارڈک ایرسٹ کے شکار نو افراد بھی شامل ہیں شواہد سے اندیا ملتا ہے کہ دل کے افعال میں یہ خرابیاں براہ راست وائرس سے دل کے خلیات کو متاثر ہونے سے نہیں بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وائرس کے خلاف مدافعی نظام بہت زیادہ مترک ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خطرناک ورم پھیلنا شروع ہو گیا ہے مطلب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ محققین کا کہنا ہے کہ جب جسم بہت زیادہ دباؤ کی ضد میں ہوتا ہے تو وہ بھی عام حالات میں تو اس وقت بھی دل کی دھڑکن کی رفتار متاثر ہوتی ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ نو میں سے آٹھ کارڈک ریسٹ کے کیسز کی قسم ایسی نہیں تھی جو دل کی دھڑکن کی رفتار معمول پہ لانے سے دوبارہ لاحق ہو سکتی لیکن محققین کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے سی پی آر اور عدویات کے بعد آپ نفس بحال ہونے کی دعا کر سکتے ہیں اور طبی جریدے ہارٹ ریدم میں شائع تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں میں دل کے کچھ مسائل غیر معمولی بلڈ کلارڈز کا نتیجہ ہوتے ہیں اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دل کے جو خلیات ہیں جو خون ہیں جو کلارڈز ان کو جمع دیتا ہے اور یہ دل کی جو رگیں ہیں اس میں اگر خون جم جائے تو آپ خود دیکھئے کہ دریکٹ جو کرونا وائرس کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے اب یہ ہمیں کوئی ہارٹ سپیشلسٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اگر ہمارے ہارٹ سپیشلسٹ جن کو ہم نے لائن پہ لینا تھا ڈاک صاحب اگر لائن پہ آ سکتے ہیں اس وقت اگر وہ اپنے کوئی پیشنٹ کے ساتھ بیزی نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ لائن پہ لینے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اس کے بارے میں حوالے سے جو ہے وہ پوچھ لیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم آگے پروگرام میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ دیں گے محققین کے مطابق جناب کوویڈ نائنٹین کے کچھ کیسز میں بلڈ کلٹس پرائے راست وائرس کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ یہ دل کے افعال میں خرابیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوویڈ نائنٹین کے شکار ہو اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کا بھی سامنا ہو جائے تو یہ بیماری دو دھاری تلوار بن جاتی ہے جی ہاں کہ ایک تو آلڑی آپ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ ہیں اور دوسرے اگر آپ اپنے دل کی رفتار میں بھی دل کی دھڑکن میں بھی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ رک رہی ہے آہستہ ہو رہی ہے یا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا پمپنگ جو ہے وہ پرابلم ہے چیز سمجھ آ جاتی ہے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ لوگوں کے ہارٹ پہ بھی افیٹ کرتا ہے اور جو ہارٹ پیشنٹ آلریڈی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت سویر قسم کی جو ہے وہ سیچویشن اختیار کر جاتا ہے کہ اگر ایک تو کوویڈ نائنٹین یعنی وہ وائرس اور پھر اوپر سے جو ہے اس کا دل پہ افیٹ کرنا کیونکہ پیپروں پہ آلریڈی وہ افیٹ کر رہا ہے گردوں پہ آلریڈی وہ افیٹ کر رہا ہے لیکن آپ کے دل پہ جب افیٹ کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسے مریضوں کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس سے قبل مختلف ممالک میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں میں دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی کے کیسے سامنے آئے تھے لیکن اس پر تصدیق جو ہے اور کام جو ہے وہ ہو رہا تھا ابھی اس کی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہائلائٹ نہیں کیا گیا تھا محققین کا کہنا تھا کہ اب وہ ان مریضوں کا جائزہ لیتے رہیں گے جن کو کوویڈ نائنٹین کے نتیجے میں دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کا سامنہ ہوا ہے یہ آرزہ طویل المیاد بنیادوں پر انہیں متاثر تو نہیں کرتا لیکن یہ خطرناک خطر جو ہے وہ اگر دل پر اٹاک کر دے تو پھر ایک ہارٹ پیشنٹ کا جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اب دیکھیں کسی کو کوویڈ نائنٹین کوئی کوویڈ نائنٹین کا پیشنٹ ہے اور وہ آرڈی جو ہے وہ ایڈمیٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ اسے اپنے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی محسوس ہو رہی ہے وہ تو پاس سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک صحیح بالکل جو ہے وہ نارمل بندہ ہے اور وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ یہ تبدیلیاں یا چیزیں جو ہے وہ فیل کر رہا ہے کہ مجھے ہارٹ میں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے یا مجھے ہارٹ پنچ ہو رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مجھے سوئیاں چپتی ہوئی اکثر لوگوں کو جو ہے وہ فیل ہوتی ہیں یہ اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کولسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کولسٹرول کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا کہ جو آپ کے کولسٹرول لیول کو جو ہے وہ بیسٹ رکھیں بہت ضروری ہے اچھا کھانا اچھی صحت کا زامن ہے جب آپ اچھا اور ساس اترا کھانا کھائیں گے تو اور اس میں آئل کا بہت عمل دخل ہوتا ہے خاص طور پہ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ جو ہے ان کے لیے جو آئل استعمال کرنا چاہیے وہ بہت لائٹ آئل آپ زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اور اگر زیتون کا تیل بہت زیادہ ایکسپنسیو یا مہنگا لگتا ہے تو آپ کنولیو آئل جو ہے جو کنولا آئل ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور کنولا آئل اتنا سا لائٹ سا آپ استعمال کریں کہ جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ نہ کرے کنولا آئل جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ کو ذرا تھوڑا لمبا عرصے تک جو ہے وہ سٹیبل جو ہے وہ رکھتا ہے اس کے علاوہ نمک کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو جو ہے وہ نمک سے جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے نمکین چیزوں سے جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے میٹھی چیزیں تو جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ حد تک نہیں اس کے علاوہ اپنی جو میڈیسن ہے اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر کی پریسکپشن کے طور پر آپ نے جس طریقے سے چلنا ہے اس وقت میں جو شگر پیشنٹ ہے ہارٹ پیشنٹ ہے بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اپنی لائف میں اس طرح سٹابل نہیں ہیں پلیس ٹیک کیر آف ہیئر سیلف کیونکہ اگر آپ اپنی حفاظت خود نہیں کریں گے اور اس کرونا وائرس کے خلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف خود نہیں رکھیں گے تو کسی نہ باہر سے آ کے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے ایسی چیزوں سے وائٹ کریں جو چربی بڑھانے والی چیزیں ہیں پلی ہوئی چیزوں سے جو ہے وہ ایوائٹ کریں اس ٹائم میں آپ بوائل چیزیں جو ہے وہ کھائیے بوائل جتنا آپ لیں گے وہ آپ کے لئے بہتر ہے اس ٹائم میں آپ جو ہے وہ میٹ سے وائٹ کیجئے ایگ لیجئے لیکن پکے ہوئے کچھے نہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سبزیوں کی طرف جو ہے وہ آئیں فروٹس کی طرف آئیں جوسس کی طرف آئیں کیلشم کی طرف آئیں ریگلر گلوکوز آپ جو ہے وہ استعمال کریں یہ آپ نے چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کا بلیڈ پیشور لو ہوتا ہے نمک پانی میں ڈال کے جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی اور ڈیزیز ہے تو پھر آپ یہ سب چیزیں جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھئے پرکھئے اور ڈاکٹر کے مشورے سے خود ڈاکٹر بننے کی کوشش بالکل مت کریں کیونکہ ڈاکٹر بننے کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے ایک پوری تعلیم ہوتی ہے جو حاصل کی جاتی ہے اور ایسے ہی گھر میں بیٹھ کر جائے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو اس وجہ سے برائے مہربانی آپ جو ہے وہ اپنی حفاظت کریں لیکن اپنی حفاظت اپنے ہاتھوں سے کرنے کی بجائے اگر کسی سے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے لیں تو اس میں کوئی مزائکے والی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ بریک لوں گی بریک کے فوری بات واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا کہیں مجھ رہی گا دیکھتے رہیے پروگرام گوڈ مارنگ ٹوڈے